السلام علیکم سب دوستوں کو میرے طرف سے ہاں سے جو میرا ٹاپک ہے وہ کبوتر کی پہچان کے متعلق ہے پرق پہچان کے متعلق اور سپیسلی ہائی فلائر کبوتر جو ہمارے ہائی فلائر آن کے متعلق میرا ٹاپک ہے سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ ہر آنکھ ہر رنگ ہر کلر کا کبوتر ہر نسل کا کبوتر پرواز کرتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سپیسیفک فلا نام ہے یا فلا نسل ہی ہے وہ اچھی پرواز دے سکتا ہے باقی نسلیں کام نہیں کرتی تو ہر آنکھ ہر رنگ ہر نسل کا کبوتر پرواز کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کبوتر ہے کوئی بھی نسل کا کبوتر ہو ہمیں وہ بنانا پڑتا ہے ہمیں اس کو بنانے کے بعد اس سے اچھی پرفارمز ملتے ہیں ہمیں ایک عام کبوتر ملتا ہے تو اس سے ہمیں اچھا رزر لینے کے لیے ہمیں اس کو بنانا پڑے گا اس کے جسم کے پوائنٹس پورے کرنے پڑیں گے ہر اچھی چیز اس میں کوئیلٹی ڈالنی پڑے گی تب جا کے اس کی پرفارمز اچھی ہوگی اچھے بلڈز کا کراس ہوگا اچھی نسلوں کا ہوگا اس میں کراس تب اس کی پرواز اچھی ہوگی وہ ہمیں پرفارمز دکھائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر کہ ہر اچھا پوائنٹس کس طرح ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں ایک جنرل اور ویو دوں گا کہ سارے پوائنٹس پندرہ سولہ پوائنٹس کو میں گنوا دوں گا اور ایک اس سے یہ ہوگا کہ جو تو اچھے کھلاڑی جن کو تو پتہ ہے ان کو تو ریوائز ہو جائے گا لیکن جن کو نہیں پتہ ہے ایک عام کھلاڑی ایک نیا کھلاڑی اس کے لیے یہ پوائنٹس سننا اچھا ہے اس کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ ہاں کون کونسی چیزوں کو کیسے کیسے دیکھنا چاہیے ابھی میں اور ویو دوں گا ان چیزوں کے اوپر آگے جا کے ان پوائنٹس پہ الادر ادھا ویڈیو بناوں گا ہر چیز کو ہر ٹاپک پہ الادر ویڈیو بنا کے ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا ابھی جسٹ آپ کو اور ویو دوں گا بہت سے لوگوں کے لیے اور ویو ہی ایک مکمل ویڈیو ہوگی لیکن آگے جا کے اس کے اندر جانا جاؤں گا گہرائی میں جاؤں گا تو انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو مزید بات سمجھ آئے گی بات کرتے ہیں پوائنٹس کی سب سے پہلے یہ کبوتر کی آنکھ کی طرف آئیں گے آنکھ کا سائز بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو آنکھ میں جو ڈیلا ہو جو بیچ میں وہ فلیکسیبل ہو یعنی کہ موف کر رہا ہو دوسرا آنکھ کے اوپر جو پلک ہے وہ باریک ہونا چاہیے نیس کبوتر کا جو شولڈر ہے اس کے اوپر گوشت کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے شولڈر باریک ہونا چاہیے نیس کبوتر کا وزن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے بہت ابرویڈ کبوتر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کبوتر کی ہڈی ہے ٹھیک ہے وہ مکمل ہونے چاہیے مکمل ہڈی اس کو کہتے ہیں جو جوڑوں تک جا کے جڑتی ہے یعنی کہ ہڈی اور جوڑوں کے بیچ میں گیپ کم سے کم ہو ایک انگلی کا ہو جائے یا تھوڑا زیادہ ہو جائے کچھ کبوتروں میں گیپ نہیں ہوتا وہ بہت کل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہے تو ہڈی جو ہے نا وہ جوڑوں کے ساتھ جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے مکمل ہڈی اس کے لئے ہڈی کا سائز چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی ہڈی کا تعلق ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کبوتر کے اندر تیزی آتی ہے پھورتی آتی ہے اور وہ اٹھ کے اسمان کی گرہیوں میں گز جاتا ہے ٹھیک ہوگی اور جو بڑی ہڈی ہے وہ تھوڑی سی لیزی ہوتا ہے کبوتر ڈل کبوتر ہوتا ہے اور وہ سخت جان کبوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سخت ہی زیادہ ہوتی ہے زیادہ برداشت کا نیس لائٹ ہوتی لیکن اس کو اوپر اسمان میں لے کے جانے میں ٹائم لگتا ہے تو جب ہم جوڑے لگاتے ہیں کبوتر بناتے ہیں تو ان چیزوں کی باریکیوں میں جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو جوڑ ہیں وہ بند جوڑ ہونے چاہیے فلیکسیبل ہونے چاہیے ٹھیک ہے دونوں جوڑے دوسری ساتھ جوڑے ہوں فلیکسیبل ہوں تھوڑے سے مصبوت ہوں ٹھیک ہے نیس دیکھتے ہیں دوم کی طرف دوم چھوٹی ہونے چاہیے اور بند دوم کا کبوتر ہونے چاہیے اس کے علاوہ نیس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے پاؤں کی جو ٹانگیں ہیں وہ پتلی ہونے چاہیے لمبی ٹانگیں ہونے چاہیے اور جو انگلی ہیں ان کا جو ہے وہ بھی باریک انگلیاں ہونے چاہیے ان میں زیادہ گوشت نہیں ہونا چاہیے اب ہم کبوتروں کے پروں کی طرف آتے ہیں جو پر ہیں ان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ہر کلی دوسری کلی کے بیچے جب آپ پر کھولتے ہو تو کلیوں میں گیپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے اس کا جو پیپر ہے وہ باریک پیپر ہونا چاہیے تاکہ نیچے اگر آپ ہاتھ رکھو تو آپ کو ہاتھ نظر آئے یا کم سے کم اس میں نظر پڑھ رہی ہو اس کے علاوہ جو پر کے بیچ میں تیلیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی باریک ہونی چاہیے فلیکسیبل ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے پروں کے بیچ میں جب آپ کا کوئی کبوترے بچہ ہے وہ جب پہلی کلی نکالتا ہے تو اس کی پہلی کلی اس کی بگل کی کلی سے ایک انچ باہر ہونی چاہیے آدھا انچ یا ایک انچ باہر ہو اس کے بعد جو جتنے پر نکلتے ہیں وہ بڑے پر نکلیں گے اور بڑے پر ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بگل کے پروں سے اور جو پہلی دوسری کلی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے وہاں سے بڑی ہو کے سٹارٹ ہو تو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آٹھ نو دس پر ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سی کہانی ہیں بہت سی سٹونی ہیں آگے جا کے ڈیٹیل میں جاؤں گا ابھی جس یہ بتاؤں گا وہ کس کس طرح کی ہوتی نمبر ایک آٹھوہ پر جو ہے اور دس پر چھوٹا ہوتا ہے اور نوہ پر بڑا ہوتا ہے یہ جنرل ایک ہوتا ہے نارمل پر ایسے ہی ہوتا ہے جس میں نویں کلی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے آٹھوہ نوہ برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پر ہوتا ہے جس میں نوہ اور دسوہ برابر ہوتا ہے آٹھوہ کلی چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک پر ہوتا ہے جس میں آٹھوہ نوہ دسوہ تینوں بلکل برابر ہوتی اور میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے تینوں کا ایک ہیتنا سائز ہوتا ہے یہ بھی ایک پر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پر ہوتا ہے جس میں آٹھوہ پر چھوٹا ہوتا ہے نوہ دسوہ پر بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پر ہوتا ہے مطلب بھی ہیں ٹھیک ہے ان میں فرق بھی ہے مطلب بھی ہے اور یہ میں آگے جا کے آپ کو لیٹیل بتاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہے اور ان میں جو ہے نا کون سا ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے یہ ایک لمبی چیز ہے جو کہ میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا ویڈیو بنا کے نیکسٹ ٹاپک پہ تو یہ پر اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پروں کے لابے پر بس یہ ہی ہونا چاہیے کہ پر اچھا پر ہو پروں میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز بتا دوں گا اگر آٹھوان نوان دسمان تینوں پر برابر ہیں اور ایک جتنے سائز گئے ہیں تو یہ سب سے طاقتور سب سے مضبوط کبوتر ہوگا پرواز کے حساب سے پریڈر کے حساب سے بھی پرواز کے حساب سے بھی ایک بہت اچھی کوالٹی کا برز ہوگا جو میں نے پوائنٹس بتایا یہ سارے کبوتر کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے گردن جو ہے گردن کے اندر جو نلی جا رہی تھی وہ باریک ہونی چاہیے گردن لمبی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پلک باریک ہونی چاہیے اور اس کے لئے جسم جو ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے مکمل جسم جو ہے وہ فلیکسیبل ہو آپ کے ہاتھ میں آجائے کبوتر کے پار باڈی کے جو پار دوم اتنی ہونی چاہیے جتنا اس کا جسم ہے اگر جسم کے حساب سے پار اور دوم اس کے حساب سے بیلنس ہونے چاہیے اگر جسم چھوٹا ہے پار لمبے ہو جائیں گے تب بھی کبوتر خزائیں ہو جائے گا اگر جسم بڑا ہے اور پار چھوٹے ہیں تب بھی کبوتر میں فرق آ جائے گا آپ جب بھی کبوتر بناو گے اس کے پار اس کے جسم اس کے سائز کے بناو گے جتنا جسم ہے جتنا جسم کا ویٹ ہے اتنا اس کا پار ہو اتنا پار کی چڑھائی ہو اتنی پار کی جو چڑھائی اتنی ہوگی جتنا اس کا جسم ہوگا تاکہ وہ اس کا وزن اٹھا لے گا یہ اس کے بارے میں ایک جنرل ہے پوائنٹ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا برڈ ایسا ہونا چاہیے جو فلیکسیبال ہو جسم کا ہر حصے میں فلیکسیبیلٹی ہو سر سے پاؤں دک آپ کا جسم آپ کے جو کبوتر ہے اس کا جسم میں فلیکسیبیلٹی ہو ایک بندے نے بہت سال پہلے ایک استاد نے ایک پوائنٹ دیا تھا کبوتر کے بارے میں اسے جس ایک کبوتر کی پہچان میں ایک لفظ لکھ دیا تھا کہ باریک یعنی کبوتر میں باریک لفظ لکھ دیا کہ جس میں وہ ہر جگہ ہر چیز باریک ہونی چاہیے اس باریک لفظ کو آپ کبوتر کی جسم کے جس جگہ پہ بھی لے کے جاؤ گے اس کے ساتھ اگر باریک لفظ کا استعمال کرو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کبوتر کی جسم ہے وہ باریک ہوگا پار باریک ہوگا یعنی کہ اس کی تیلی باریک ہوگی مطلب اس میں وزن کم ہوگا اسی طرح اس کے ساتھ ایک پوائنٹ کو میں ایڈ کروں گا ایک لفظ کو میں ایڈ کروں گا کبوتر کا جسم باریک اور فلیکسیبل ہونا چاہیے فلیکسیبل آپ اس کو آپ جب اٹیچ کرو گے تو کبوتر کی جسم کے جس پوائنٹ پہ جاؤ گے تو فلیکسیبلٹی آپ نے تلاش کرنی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں بتا رہوں آپ کو اگر آپ اس کو سمجھ لو پہچان لو باڈی کے اوپر جا کے تو یہ مطلب ایک حد ہوتی ہے کبوتر بازی کی جس میں آپ کبوتر کی جسم کو میں باریکی بھی تلاش کرتے ہو اور فلیکسیبلٹی بھی تلاش کرو گے آنکھ کے ڈیلے میں فلیکسیبلٹی ہوگی پرو میں فلیکسیبلٹی ہوگی جسم میں فلیکسیبلٹی ہوگی جوڑوں میں فلیکسیبلٹی ہوگی پرو کے تیلیوں میں ہوگی پورے جسم میں فلیکسیبلٹی ہوگی اس کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے کبوتر کی پہچان کے اندر اس کے علاوہ جو کبوتر کی اکل کا تعلق ہے وہ کبوتر کے دماغ کے ساتھ ہے کبوتر اکل والا وہ ہے جس کے دماغ کے اندر یہ اکل کا تعلق ہوتا ہے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں اس آنکھ کا کبوتر اکل والا ہے آنکھوں کا کلر وغیرہ جو ہے وہ اکل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اکل کا تعلق کبوتر کے دماغ کے ساتھ ہے اور کبوتر کی حرکات کو ہم دیکھتے ہیں حرکتیں اندر باہر کھڑوں میں اندر باہر ہوتا ہے یا مختلف کام کار ہوتا ہے تو وہاں سے ہم آئیڈیا لیتے ہیں کبوتر کتنا انٹیلجنٹ ہے کتنا اکل والا ہے اس کی آنکھ کی مومنٹ اس کے جو ججمنٹ پاور ان جزوں کو ہم دیکھے کہیں یہ کبوتر بہت اکل والے ہیں اس کے علاوہ جو کبوتر کے آنکھ کا کلر ہے اور جسم کے کلر ہے ان دونوں کا تعلق ان دونوں کو ہم دیکھ کے ہم اندازہ کرتے ہیں یہ کس بلائڈ لائن سے ہے یعنی اگر لال آنکھ سے ہے ہم کہیں گے کمگر میں سے ہے سیلکوٹی آنکھ کا ہے یہ کس بلائڈ لائن سے ہے ہم اس کے ان دونوں کے کلر کو میچ کر کے ہم بتائیں گے یہ کبوتر پیروس پوری ہے بانکہ ہے رامپوری ہے کمگر ہے سفید ہے ٹونیا ہے ویشی ہے یعنی کہ ان دونوں کلر سے ہوں کبوتر کی نسل کو پہشانیں گے تو یہ ایک جو آج کی ویڈیو ہے یہ ایک آور ویو ہے ایک پرندے کے اوپر ایک اچھے پرندے کی پہشان کے اوپر اور کچھ میری چیزیں تھی جو میں نے اس میں ایڈ گی اس ویڈیو میں جسٹ آپ کو ایک اچھے کبوتر کی سمجھ آ جائے گی اچھے کبوتر میں کیا کے چیزیں دیکھی جاتی ہیں انشاءاللہ جو ویڈیو کا سسلہ آگے جب جائے گا تو اس میں مزید گرائیوں میں میں جاؤں گا ہر بارڈی کے پارٹ کو اٹھا گی اس کے پر ایک علیدہ ویڈیو بنے گی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سمجھ جائے ہوگا اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ